محبت کے معاملے میں خوش قسمت رہیں گے محبت کا ٹیسٹ اس ویڈیو کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ کیا آپ اس سال محبت کے معاملے میں خوش قسمت رہیں گے یا نہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوپیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ اسہ کل لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تریقہ تریقہ یہ کہ آپ سے دس سوالات کیے جائیں گے ہر سوال کے تین یا پانچ آپشن ہیں کو ایک سیلیک کرنا ہے سوال کا جواب دینے میں دیر لگے تو ویڈیو کو روک لیں جوابات ایمانداری سے دینے ہیں اور جواب دینے کے بعد بدلنا نہیں ہے ورنہ ریزلٹ درست نہیں آئے گا تو آئیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک اگر آپ کو نائٹ کلپ میں جانا پڑے تو آپ کے احساسات کیا ہوں گے اے خوش بی پریشان سی بے چین ڈی پرجوش ای نروس سوال نمبر دو سچی بات مو پر کرنے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں اے حق بات مو پر ہی کہنی چاہیے بی یہ مشکل کام ہے سی ٹھیک بات ہے سوال نمبر تین آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اے محبت میں بی پکتہ ارادوں کے ساتھ سی تفریحات میں ڈی اتار چڑاؤ میں ای میں آج کا سوچتا ہوں کل کس نے دیکھا ہے سوال نمبر چار اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اے ہمیشہ خوش رہیں بی سچ تو یہ ہے کہ مجھے جلن ہوتی ہے سی ہم متاثر ہوتے ہیں اور امید پیدا ہوتی ہے سوال نمبر پانچ آپ اپنا کتنا خیال لگتے ہیں اے بہت زیادہ بی ٹک ٹاک سی کبھی کبار ڈی بلکل نہیں ای جب میرا موڈ اچھا ہو تو سوال نمبر چھے آپ اپنے پارٹنر میں کیا کوالٹی چاہتے ہیں اے میری فیملی جیسا ہو بی مجھے سرپرائز کیسے دیتا ہے سی مجھے ہر جگہ آگے رکھے ڈی اس میں سبر ہو ای مجھے نہیں پتا سوال نمبر ساتھ جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ اے دیار نہیں دیتا بی مجھے تنگ کرتا ہے سی اسے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے ڈی مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا اے مجھ سے پوچھتا ہے ڈی اچھا بھی اور بڑا بھی ای بڑا سوال نمبر نو اگر آپ کوئی فیصلہ کر لے تو اس پر عمل کرتے ہیں اے ہاں بی نہیں میں پھر سو سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں سی کبھی کبار سوال نمبر دس کیا آپ تعلقات میں ہیں اے تعلقات شروع ہونے والے ہیں بی ہاں سی نہیں اب آپ ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے پوائنٹس دس اور سترہ کے بیچے تو کم چانسز تو ابھی آپ کا لگ کام نہیں کر رہا کچھ تو گربر ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہو نہیں رہا آپ کوشش کریں اور دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ اپنی حکمت عملی میں اور اپنے روئیے میں کچھ تبدیلی لائیں امید ہے اس سے آپ کو اپنا نصیب سوالنے میں مدد ملے گی ساتھی ساتھ تھوڑے مصروف بھی رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومے پھریں اس طرح کی چین سے بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ کے پوائنٹس اٹھارہ اور چھبیس کے بیچ ہیں تو تھوڑے زیادہ امکانات کبھی کبھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ہے انہیں ہم برا وقت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اپنے آپ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں کوشش جاری رکھیں اور بولنے کی جگہ عادت سننے کی ڈالیں اگر آپ نے بھی لکی بننا ہے تو جو بھی ملے اس کا فائدہ اٹھائیں اور مایوس نہ ہو اچھے وقت کا انتظار کریں کیونکہ ہمیشہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے یاد رکھیں ہر ایک پر اچھے بڑے دن آتے ہیں ہمیشہ زندگی میں سچ کا ساتھ دیں جو ہمیشہ پھلتا پھولتا ہے اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جو امید کا دامن نہیں چھوڑتے تو تو اور بھی اچھی بات ہے یاد رکھیں کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے بس یوں سمجھے کہ آپ کا پیار آپ کے انتظار میں ہے بس کچھ دیر اور کامیابی آپ کے سامنے ہے بس ایک قدم اور اگر آپ کے پوائنٹ ستہائیس اور پہنتیس کے بیچے تو درمیان امکانات کبھی آپ جیت جاتے ہیں اور کبھی آپ ہار جاتے ہیں لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ ہے کوشش ہمیشہ اپنی ہار سے سیکھیں اور جیت پر زیادہ خوش نہ ہو ہمیشہ دوسروں سے اچھا اور مصبت رویہ رکھیں آپ کی پکتگی اور مضبوطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کریں لوگ جلد متاثر ہوتے ہیں ایسے شخص سے جس کا رویہ دوسروں سے اچھا ہو یہی رویہ آپ اپنی محبت سے بھی رکھیں آپ دیکھیں گے کہ جو کا مشکل تھا وہ بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ کے پوائنٹ ستی سو چوالیس کے بیچے تو درمیانے سے زیادہ یہ بات تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ سب آپ پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں آپ کا اچھا رویہ مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتا ہے میرے خیال سے آپ دوسروں سے زیادہ میچور اور سمجھدار ہیں آپ میں یہ قابلیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ چاہیں تو سب کر سکتے ہیں اس لئے خوش رہیں محبت ایک امتیان ہے اور آپ ایک کھلاری امیدیں آپ اپنی محبت پا لیں گے اگر آپ کے پوائنٹس پینتالیس اور پچاس کے بیچ ہیں تو زیادہ امکانات آپ باہمت اور پرمید شخصیت کے مالک ہیں آپ کی بات لوگ جلد سمجھ جاتے ہیں اور آپ سے متفق بھی ہوتے ہیں لوگوں کو آپ کے ساتھ بیٹنا اچھا لگتا ہے اکثر لوگ آپ سے جلد متاثر ہوتے ہیں آپ اگر اپنے آپ پر ایسے ہی محنت کریں تو آپ کسی سے بھی بہترین تعلقات استوار کر سکتے ہیں ایسے ہی اپنا جادو جگاتے رہیں بس اتنا یاد رہے کہ کبھی بھی اپنے مفاد کے لئے کوئی غلط کام نہ کریں سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑا میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتے ہیں ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ